ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سن سے نخیز میچ افغانستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا افغانستان نے بانگلہ دیش کو شکست دے کر آسٹریلیا کو باہر نکال دیا افغانستان پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلے گا بھارت، ساؤت افریقہ، انگلنڈ اور افغانستان سیمی فائنل کھیلیں گے پہلا سیمی فائنل ستائیس جون کو ساؤت افریقہ اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا دوسرا سیمی فائنل انگلنڈ اور بھارت کے درمیان ہوگا سنی اتحاد کاؤنسل کو مقصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف کے اس کی سمات سپریم کورڈ آف پاکستان میں سمات کے دوران وکیل سنی اتحاد کاؤنسل فیصل صدیقی نے کہا مقصوص نشستیں ملنے پر کمل شوزب ہماری امیدوار ہوں گی جمعیت علماء اسلام فے میں بھی اقلیتوں کو ممبرشپ نہیں دی جاتی جے یو آئی کو اس کے باوجود مخصوص نشستیں ملی ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ نے ہوا میں بات کی ایسے بیان نہیں دے سکتے آپ دستاویزاد دیں وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اپیکس کمیڈی کے فیصلوں کی توصیق کی جائے گی اجلاس میں ملکی سیکیورٹی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں ڈسکوز کے بورڈ ممبران کا بھی فیصلہ ہوگا سندھ میں کچھے کے ڈاکوں کے خلاف فوری آپریشن کا حکم رینجرز اور پولیس مشتر کا آپریشن کریں گی وسائل سندھ حکومت دے گی صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے سرنڈر کرنے والوں سے نرمی برتی جائے گی تمام گرفتار جرائم پیش افراد کو جی پی آر ڈیوائسز لگائی جائیں گی آصف علی زرداری کا سندھ پولیس کی تنخواہوں اور مرات میں فوری اضافے کا حکم کراچی سیف سٹی منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اجلاس کو سیکیورٹی صورتحال اور کچھے میں آپریشن سے متعلق بریفنگ دی بجلی چوری روکنے کے لیے پری پیڈ میٹر لگانے کا فیصلہ بجلی کی سپلائی کے لیے پری پیڈ گارڈ استعمال ہوگا ٹیریف ٹین تالیس روپے چالیس پیس سے فی یونٹ سارفین کو چارج کارڈ ملے گا کارڈ ختم ہونے پر بجلی منقضہ ہو جائے گی لیسکو نے پری پیڈ سپلائی کا میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا لیسکو ستمین تمام کمپنیوں میں منصوبہ شروع ہوگا اب اعلان کیا ہے کہ ہم عظم استحکام آپریشن شروع کریں گے یہ عظم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کم زور کرے گی ماضی کی جتنے آپریشنز ہوئے ہیں ذرا ان کی نتائج تو سامنے رکھیں ذمہ داری ہماری اوپر ڈال دیں اس وقت ملک میں قریاست کے رٹ نہ ہونے کے برابر مولانا فضل الرحمان نے آپریشن عظم استحکام کی مخالفت کر دی کہا آپریشن ملک کو مزید کمزور کر دے گا آپریشن کا فیصلہ کوئی اور کرے گا اور ذمہ داری سیاسی جماعتیں اٹھائیں گی شہداز شریف وزیراعظم نہیں بس کرسی پر بیٹھے ہیں جمہوریت اور پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں ملک میں ریاست کے رٹ نہ ہونے کے برابر ہیں خیبر پختون خواہ میں سورج غروب ہونے کے بعد پولیس تھانوں میں چھپ جاتی ہے آپریشن عظم استحکام کا پلین سامنے آئے گا تو بات ہوگی وزیراعظم خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پور کا موقف کہتے ہیں اپیکس کمیٹی میں آپریشن کا ذکر نہیں تھا امن و امان اور انہماد دینے کی بات کی گئی اسے عظم استحکام کا نام دیا گیا بتایا جائے آپریشن کب کہاں اور کیسے ہونا ہے پاکستان میں آمن کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے مخصوص نشستوں سے متعلق آئین واضح ہے مخصوص نشستیں سیاسی جماعتوں کو ہی ملیں گی ان کے ارگان کی تعداد دس فیصد ہی کیوں نہ ہو آزاد ارگان کی تعداد چاہے نوے فیصد ہی ہو چیف جسٹس پاکستان کے مخصوص نشستوں کے کیس میں رماغ وکیل سلمان اکرم راجہ سے پوچھا مجبوری ہو تو کیا آئین کو نہیں مانا جاتا تمام قوانین توڑ دیے جاتے ہیں مجبوریوں پر جائیں گے تو ملک نہیں چلے گا جسٹس مونی بختر نے کہا مخصوص نشستیں جیتی نشستوں کے تراسب سے ملیں گی جسٹس جہایہ آفریدی نے سوال اٹھایا کیا ووٹرز کو پتا تھا کہ آپ سننی اتحاد میں چلے جائیں گے تحریک انصاف کو ہم نے نہیں کہا تھا کہ پارٹی الیکشن نہ کرائیں بانی پی ٹی آئی نے انتخابات نہیں کروائے وہ بطور وزیراعظم الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کے ریمارکس پی ٹی آئی اب بھی سیاسی جماعت ہے ارکان دوسری جماعت میں کیوں گئے دوسری جماعت میں شامل ہو کر خودکشی کیوں کی آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل کیوں نہیں ہوئے آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے تو کہانی خاتم ہو جاتی سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت آج پھر ہوگی حکومت کی مشکلہ سان پیپلز پارٹی بجٹ منظور کرانے میں ساتھ دے گی چینمن سینڈ سید یوسف رضا گلانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے صلاح ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے پنجاب سے مطالق تحفظات دور کر دیے گئے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار کے فارمولے پر نواز شریف کو بریفنگ صدر نون لیگ نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات رانہ سناؤلہ نے پیپلز پارٹی سے مذاکرات پر بریفنگ دی ملکی معاشی ترقی کے روڈ میپ کو حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کریں نواز شریف کی ہدایت سابق وزیراعظم نے پارٹی کی تنظیم سازی میں بڑی تبدیلیوں کا اشارہ دے دیا زبیر صاحب نے جو یہ بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور جنل باجوہ کے حوالے سے اس سے بڑا جھوٹ یہ جسٹ لائٹ تھو اس ٹیت ان کا یہ کہنا کہ یہ ملاقاتیں لندن میں جا کر ہوئی ہیں میں اس کو بالکل مسترد کرتا ہوں اور یہ ملاقات کیسے اتنی ڈسکریٹ رہ سکتی ہے جس کا صرف محمد زبیر کو علم ہو امیگریشن کے ریکارڈز میں یہ بات ضرور ہوگی کہ جنل باجوہ کب لینڈ کیے کب گئے ایسا کوئی ریکارڈ اویلیبل نہیں ہوگا نواز شریف کی جنل باجوہ سے ملاقات تو دور کی بات بھی نہیں ہوئی محمد زبیر بتائیں نواز شریف سے ملاقات کب اور کہاں ہوئی ملاقات لندن میں ہوئی تو باجوہ کب گئے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے نونلی کے سابق رہنمہ کا دعویٰ مسترد کر دیا کہا محمد زبیر سے توقع نہیں تھی سپریم کورٹ میں تین ججز کی تقروری کر دی گئی تقریب حلف برداری آج ہوگی جسٹس ملک شہزاد جسٹس شاہد بلال اور جسٹس عقیل عباسی کی تقروری کا نوٹفیکیشن جاری جسٹس شجاد علی خان لاہور ہائی کورٹ کے خائم مقام چیف جسٹس تائنات جسٹس شفی صدیقی خائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ پر گئے اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ٹرائیبنل تبدیلی کا نوٹفیکیشن موٹل کر دیا میں نے انجو مقیل کو جج پر تاسو برتنے کے الزام لگانے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری آرڈیننس کا کیسے دفاع کریں گے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کا ایڈیشنل اٹرنی جنرل سے مقالمہ کہا آپ لوگوں نے آرڈیننس کی فیکٹری لگا رکھی ہے ایک بہت فیکٹری ہے اور دوسری آرڈیننس فیکٹری وہ اسلحہ اور آپ آرڈیننس بناتے ہیں آپ آرڈیننس خاتم کر دیں جب بل منظور ہوگا تو دیکھا جائے گا برای دیا آپ آرڈیننس۔ امر امرہ غر badge نہیں rat grabbing گرو accessibility لوگ کو circ quoi آرڈیننس بناتے ہیں جاندہ آپ کو ضرور ہوں آپ کو شایدًا آپج او دیا آمیٰ ہماری م議جا ہے مغربی vainجا ہماری امارا ہے مجموش براحافظ جب کسی طرح مجموش براحافظ مجموش براحافظ مرانے پولیو مرانے پولیوء مجموش بالا سفر جسد او مولا مجموش شہباز شریف اور بل گیرز کا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا آزم پولیو کے خاتمے کے لیے پومی ٹاسک فورس کا اجلاس گیرز فارمڈیشن کے سربراہ بل گیرز کی شرکت وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سوبوں سے مل کر پولیو کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے سرحدی نقل و حمل کے باعث پولیو پاکستان میں آیا ہر ڈیویزن میں مریم کی دستک کی 65 سرویسز شروع کرنے کا حکم تمام ازلہ میں سرویسز دسمبر تک مہیا کرنے کی ہدایت لاہور میں مریم کی دستک کی سرویسز چالیس تک بڑھانے کا فیصلہ اگست میں سرویسز 65 تک پہنچ جائیں گی مریم نواز کی زیرے صدارت اجلاس میں پروجیکٹ میں توسیح کی منظوری دی گئی ملک میں نون سٹوپ گرمی کراچی میں گرمی کا نیا ریکارڈ مہک میں موسمیات کی اگلے دو روز تک کراچی میں شریط گرمی کی پیش گئی ماہرین کے بطابق دھوپ میں باہر نہ نکلیں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں دنیا بھر میں گرمی کی شدید لہر امریکہ کی شمالی اور جنوبی ریاستوں میں ہیٹ ویو بارننگ جاری واشنگٹن میں درجہ حرارت 37 ڈگری سے تجاوز کر گیا برطانیہ میں پارا 31 ڈگری تک ہونے کا امکان لندن میں چار روز کے لیے ہیٹ ویو کا ییلو الیرٹ جاری مہارت کے کئی شہروں میں درجہ حرارت 51 ڈگری دہا چین میں بارشیں اور لینڈ سلائیڈنگ مختلف حادثات میں 47 افراد ہلاک ہو گئے جو بائیڈن اور ٹرمپ کا پہلا صدارتی مباحثہ 27 جون کو ہوگا امریکہ میں پانچ نومبر کو صدارتی انتخابات ہوں گے جو بائیڈن ڈیموکریٹس اور ٹرمپ ریپبلیکن کے امیدوار ہیں گزشتہ انتخابات میں جو بائیڈن نے ٹرمپ کو شکست دی اور وزیدہ الہ پنجاب مریم نواز شریف کا لاہور میں چلڈرن لائبریری کامپلیکس میں چھاپا لائبریری آڈیٹوریم اور خالی کمروں میں لائٹ ہیں اور اے سی چلتا دیکھ کر برہم چلڈرن لائبریری کامپلیکس کے بارے میں ریپورٹ بھی طلب کر لی سینٹر آف جیالوجی اے آئی آرٹیفیشل سیکشن اور دیگر شعبوں میں سہولیات کا جائزہ لیا موسیقی